بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کی سوپر پاور اور ایٹمی طاقت اسرائیل کو اتنا بڑا چھٹکا لگا ہے اتنا بڑا ان کا نقصان ہوا ہے جس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو آپ کی سپین پر اس وقت بیلون نما چیز آ رہی ہے اس کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو سکائی ڈیو کہتے ہیں اسرائیل کی فورسز اور امریکہ کی فورسز نے اربوں ڈالرز کا ایک پروجیکٹ بنایا اور یہ سکائی ڈیو بنایا ہے یہ اصل میں کرتا کیا ہے یہ ہائی اویلیبیلٹی یعنی آپ یہ سمجھ لیں ایزا سسٹم ہے ایڈوانس ہائی آلٹیٹوز سر ویلینس اور میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو اسرائیل کی فورسز استعمال کرتی رہی آج تک اس کو تباہ کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی اور اس کو بنایا گیا بہت ہی زیادہ مشکل سے اس میں ایڈوانس ڈیفنس سسٹم ہے اس میں ایسا کلاس کا ریڈار سسٹم لگایا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اسرائیل کی جانب کوئی بھی میزائل آ جائے کوئی بھی چیز آ جائے سب سے پہلے یہ الڈ کرتا ہے کروز میزائل ہو ڈرون ہو لانگ رینج ہو یعنی آپ یہ سمجھ رہا آپ اس کا نام لے اور یہ ڈیٹیٹ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیتی کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم ہے دور سے یعنی اب لٹسے کسی ملک نے کچھ فائر کیا ہے دور سے ہو تو یہ اثر میں جو ڈیفنس سسٹم اس کو ڈیٹیٹ کرتا ہے حیران ہوں گے آپ حضب اللہ نے اس کو اڑا دیا ہے اسرائیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے کہ جو جنگ انہوں نے شروع کی ہے اس جنگ میں اب تک کا سب سے بہاری نقصان جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آج وہ ہوا ہے یعنی دو سو تئیس دنوں میں اتنا بڑا نقصان اسرائیل کو نہیں اٹھانا پڑا نہیں اٹھانا پڑا جتنا آج ان کو اٹھانا پڑا ہے اور یہ ان کا سکائی ڈیو مکمل طور پر تباہ ہو گیا دیکھیں ایک بڑی عجیبوں گریب بات ہے یہ صحیح معنی میں اگر آپ سمجھ لیں تو ایران کی لٹری نکلی ہے اور روس کی بھی لٹری نکل آئی ہے اگر ہم دیکھیں تو پھر چاہے چائنہ کی بھی نکل آئی ہے جس ڈیفنس سسٹم نے ریڈار جس میں لگا ہے جس نے یہ بتانا ہے کہ دور سے ہائپر سونک میزائل آرہا ہے کروز میزائل آرہا ہے ڈرونز آرہے ہیں اگر بتائیے وہ خود ہی تباہ ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے اب سوچیں ذرا کہ انہوں نے ڈرونز مارے اور اس کے بعد میزائل و ڈرونز اور وہ سیدھا جا کر انہوں نے ان کا ایرڈیفنس سسٹم ہی اڑا دیا سوچیں وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پایا اس کو پتہ ریڈار پر ہی نہیں آیا اس کے کہ بھئی یہ وہاں سے ایک صورتحال آرہی ہے ایک میزائل آرہا ہے یا ایک ڈرون آرہا ہے یا ایک حملہ آرہا ہے تو وہ ارلی و ڈرونز سسٹم بتا دیں سوچیں جس طرح آئرن ڈوم تباہ کیے یہ آپ اس کا کریڈٹ تو دیں گے وہ ایران کو دیں گے ایران نے حضب اللہ کو ٹکنالوجی وہ دے دی ہے اب اصل میں اسی لیے تو ایران چھا گیا ہے پچھلے کافی عرصے سے روس آج بہت زیادہ خوش ہے کہ روس نے ایران کو ٹکنالوجی دی ایران نے آگے پاس کی یہ اصل میں روس کی کامیابی ہے اس کو آپ سمجھیں اب آپ یہ سوچیں کہ اسرائیل کے اوپر حملہ لٹس ہے یہ جاگر کرتے ہیں ایران پر حملہ اور ایران آگے سے ان کو جواب دیتا ہے آج کے بعد تو ان کا جو ایٹمی پروگرام وہ خطرے میں بڑھ گیا ہے یعنی آپ سوچیں ایٹمی پروگرام کی کوئی حفاظت نہیں ہے جب آپ کے دفاعی نظام نے وہ ہی نہیں روک پائیں گے تو پھر کرنا کیا آئرن ڈوم ان کا فیل ہو چکا ہے ہم سب نے دیکھا تھا ایران کی حملے میں بھی اس سے پہلے بھی عزباللہ نے اصل میں یہ سب سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نقصان وہ حماس کے لوگ پہنچا رہے ہیں یا ایران پہنچا رہے ہیں یا ہوسی پہنچا رہے ہیں ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان بچا رہے ہیں ہزباللہ کیوں دیکھئے پہلے انہوں نے ان کی محرون بیس اڑھائی پھر ان کا دفاعی نظام آئرن ڈوم اڑھائیا پھر اس کے بعد انہوں نے باقی چیزیں اڑھائی اور کرتے کرتے بھی یہ معاملہ آ گیا ہے کہ یہ ان کا سکائی ڈیو اڑھا رہے ہیں اب سوچے سکائی ڈیو کیا چیز ہے کہ اتنا سوفیسٹیکیٹڈ دیفنس سسٹم تھا اب ہزباللہ کر گیا رہی ہے کہ انہوں نے آئیس ایس ان کی چیزیں اڑھا رہی ہے اور وہ ساری چیزیں آگے ٹیکنالوجی اور سب کچھ وہ پاس کرتے جا رہے ہیں ایران کو ایران نے یہ جو حملہ کیا تھا اسرائیل پر انہوں نے یہی تو سٹرٹیجی اپنائی تھی کہ پیپا ٹائپ یعنی آپ ویسپا ٹائپ جسے کہتے ہیں وہ ڈرونز اور ترڈ کلاس میزائل مارے اور اس کے درمیان اصل میزائل مارے جو رکھ نہیں پائے تو اس نے جا کے نشانے بیٹ کر دیا اور باقیوں کو انہوں نے تباہ کر دیا انہوں نے کافی عرصے سے ہزباللہ کے ساتھ ان کے انجینئرز وہاں پر ان کے فائٹرز ہیں تو وہ منیٹر کرتے ہیں کہ کیا نقصان پہچا سکتی ہے چیز کیا رکھ سکتی ہے کیا نہیں ان کو پتا تھا اب آپ بتائیں کہ جس کو رکھا ہوا ہے کہ ایران کا میزائل آئے گا اب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ پلان کر کے بیٹے ہوئے ہے کہ ہم نے ایران کی نیوکلر فسیلٹیز تباہ کرنی ہے تو ایران کی آپ نیوکلر فسیلٹیز تباہ کریں گے اگلے آپ کا جا کر پورا ایٹوی پروگرام تباہ کر دیں گے تو آپ کو روکنا کس نے سکائیڈیو نے روکنا تھا یہ آرین ڈوم نے روکنا تھا یہ آپ کے ڈیٹس لنگ نے روکنا تھا یہ ڈیفینس سسٹم ایران نے ڈرونز مارے سوچیں ایران نے جو میزائل مارے تھے اور ڈرونز مارے تھے وہ بہت پرانی ٹیکنالوجی کے تھے اس کو آپ سوچیں اسرائیلین پر تنس کرتے ہو بے کہا صرف پچیس فیصد تم روکنے میں کامیاب ہوئے یہ تمہاری اوقات ہے پچیس فیصد اور سوچیں ایران نے کہا ہے کہ جو ابھی روکے نہیں ہیں یعنی ہائپر سونک میزائل آپ جانتے ہیں ایران نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ایران نے کہا وہ ٹیکنالوجی اتنی پرانی ہے اتنی پرانی ہے کہ جو آپ سے نہیں رکھے وہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے تو سوچیں کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کو کیا ہو گیا ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جا کر ان کے دفاع نظام کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دی ہیں اور اس وقت اسرائیل کے پیروتل زمین نکلی ہوئی ہے کہ ہم کہاں پر جائیں اب اس کی جو کاؤسٹ ہے دیکھئے آپ نے پورے کا پورا ایک پروجیکٹ بنایا یہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ پورا ایک پروجیکٹ تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کوئی دو سو میلین پانچ سو میلین کے آگے آپ ڈیفینس سسٹم بناتے ہیں عربوں ڈالرز لگا کر انہوں نے یہ بنایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا کامیاب ہے اتنا کامیاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ایران کا کوئی مسئلہ نہیں آج ایزرائل نے کہا یہ تباہ ہو گیا اور ان کے پیرو تل زمین نکل گیا آپ سوچے ذرا یہ اتنا بڑا حملہ تھا اتنا بڑا حملہ تھا یعنی ویسے تو تھوڑا سا چھوٹا سا حملہ تھا لیکن بظاہر اس کا حجم اتنا بڑھا ہے کہ انہوں نے اس کو تباہ کر دی اب یہ کہاں پر جائیں گے جو اصل میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پہلے ارلی وارننگ بتاتا ہے تو پھر ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں وہ پھر آنے والے مزائل کو تباہ کر دیتی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ سیدھا جا کر اس نے ہٹ کر دیا اب سمجھ نہیں ان کو آپ آرہی کہ ہم اس سرائل کو کیسے بچائیں گے اتر آپ دیکھیں امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ کی ٹکنالوجی فیل ہے وہ ان کو کہہ رہے تمہاری ٹکنالوجی فیل ہے حال ہو چکی ہے کہ پیوٹن جشن مناتا ہے جب بھی کوئی ایسی ٹکنالوجی فیل ہوتی ہے تو اصل جشن مناتا ہے روس انہوں نے مدد کی ایران کی انہوں نے مدد کی ہر طرح سے شام کے اندر یہ سارے ملیوں ہیں اور آج دیکھ لیں ان کی ٹکنالوجی کا فائدہ کیا ہے یہاں سے اسرائل کی اصل میں اب تباہی شروع ہو رہی ہے دیکھیں آج نتن یاہو نے کیا کہا اس نے ایک بیان دیا بڑا تگڑا اور اس بیان میں اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ جو شہر ہے یہ جس کو آپ کہتے ہیں یہ تو کنگ ڈیوٹ کے دور سے تین ہزار سال پران آپ ہمیں یہاں سے نکالے گی اس نے اصل میں انڈریکٹلی جانتے ہی اس نے کہا یہ جنگ مذہبی ہے یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ دنیا کو کیا کہہ سکتے ہیں اگر یہ صورتحال ہے تو چلے پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں چھ سو سال بیچھے چلے جائیں ساڑھے چھ سو سال بیچھے چلے جائیں یہ یورپ میں تو سارے ہمارے سائنٹیس تھے مسلم تھے تو یہ سارا کچھ یورپ تو پھر ہمارا ہوا آپ ہمیں دے نا یہ آپ چھوڑیں اٹھارہ سو ستاون سے تو آپ دیکھ لیں تو یہاں برسگیر میں تو ہم راج کر رہے تھے یہ تو پھر ہمارا ہوا سارا اگر یہی صورتحال ہے صاحب اس نے بتا دیا ہے کہ یا حضرت دعوت علیہ السلام کے دور کے اندر ہماری اگمت ہی تو ہم نے وہ واپس لینے وہ اس کے موہ سے نکل گیا ہے اصل میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو جو تباہ کیا گیا پہلی ایک اٹیمٹ ہوئی وہ فیل ہو گئی دوسری اٹیمٹ ہوئی وہ بھی فیل ہوئی تیسری اٹیمٹ پر انہوں نے اڑا دیا اب مزہ کی بات یہ دیکھ کہ پہلی اٹیمٹ دوسری اٹیمٹ کے اوپر وہ ڈرون نہیں تباہ کر پہ تو حضرت اللہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اچھا اگر ہم اپنی ایکوریسی بہتر کر لیتے ہیں تو یہ ہٹ کر جائے گا انہوں نے اپنی ایکوریسی بہتر کی ظاہر سی بات ہے ان کو ساری ٹکنالوجی دینے بالا ایران ہے یہ اصل میں ایران اور روس کی کامیابی اب انہوں نے جا کر ہٹ کر دیا اب اسرائیل کے اندر اس وقت پینک پھیلا ہوا ہے اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ پاری کہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں ایک طرف امریکہ کو دباؤ ڈالا تھا اسرائیل نے کہ بھئی آپ ایک کام کیجے آپ ہماری سعودی عرب سے ڈیل فائنلائز کروا دیں بس باقی اب بعد میں کام دیکھیں گے اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈلیز کے اندر کنٹریز ہمارے ساتھ آئیں تاکہ جب وہ تسلیم کر لیں گے تو کل کو اپنی ائر سپیس کو استعمال نہ کر رہے ہیں تو سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں نے رفع اپریسنگ شروع کر دیا ہے تو یہ تو مزید تباہی ہے ہم کسی صورت یہ کام نہیں کریں گے اب آپ یہ سوچیں آج ایک بڑا جی معاملہ ہوا اسرائیل کے پانچ فوجی مارے گئے ہیں اور وہ پانچ فوجی مارے گئے اور وہ جو فوجی مارے گئے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کی اپنی ہی فائر سے مارے گئے ہیں یعنی آپ یہ سوچیں کہ اب ہوا کیا ہے یہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ فرینڈلی فائر تھی اس کے اندر وہ مارے گئے ہیں یعنی اسرائیل کا ایک ڈیفنس فورسز کا ایک ٹینک تھا اس نے فائر کیا تو وہ جا کر سیدھا اس نے ہٹ کیا اور وہ جس جگہ پر بیڈلنگ پر ہٹ کیا اس میں اسرائیل کے فوجی تھے اور پانچ فوجی ان کے مارے گئے ہیں اب وہاں پر جو فوجیوں کے گھر والے ہیں وہ تو ان کے گرے بانوں تک آ گئے ہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہمارے بچے مرنے کے لیے ہیں یعنی اتنے تباہ کنے اسرائیل نے کل جا کر لبنان میں حملہ کیا اور دوبارہ ان پر جو حملہ ہوا سکائیڈی جو تباہ ہوا اصل جو معاملہ ہو رہا ہے جو فرینڈلی فائر کا کہتے ہیں دیکھیں ان میں سے بہت سارے جو فوجیوں ان کا دماغی توازن کام نہیں کر پا رہا اور وہ تنگ آ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرینڈلی فائر تھا وہ جی فلانہ تھا وہ یہ ایسے تھا ویسے تھا سو اب اسرائیل اصل میں اس وقت بری طرح فسا ہوا ہے یعنی آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بری صورتحال ہے کہ وہاں بیماریاں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم وہاں پر ٹھائے نہیں سکتے یہی توزل میں نتن یاہو کی اس وقت لڑائی چل رہی ہے کہ نتن یاہو یہ بات کہتا ہے کہ وہاں پر ملٹری رول ہونا چاہیے دیفنس منسٹر کہتا ہے کہ نہیں جی وہاں پر یہ نہیں ہے تو گردے گردے ان کا معاملہ کس طرح ہو گیا یہ آپ سب کچھ ہی طرح پتا ہے سو آنے والے وقت میں ایک چیز بڑی زبردست ہونے جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ روس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے شام کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر اب نئی ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کروانی ہے انہوں نے ہزباللہ کو ٹیکنالوجی مزید پروائیڈ کرنی ہے اسے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو ہم نے خطے کے اندر کسی صورت مضبوط نہیں ہونے دینا دیکھے ہوا یہ ہے کہ پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے روس کے پریزیرنٹ کی چائنا کے صدر سے اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے پتہ کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ کسی صورت ایشیا پیسیفک میں ہم کوئی ملٹری بلوک نہیں بنانے دیں گے یعنی اصل میں اس نے کیوں کہا اس نے کہا کہ یہ جو بلوک ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ چائنا کے خلاف بن رہا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے نہیں دینا اصل میں انہوں نے انڈریکلی بتا دیا ہے ان کنٹریز کو نام لیے بغیر کہ جو چپکے سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں امریکہ کو اڈے دینے کی کہ بھئی آپ لوگوں نے اڈے نہیں دینے یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہنا کسی کی اگر اڈے دینے ہے تو دیکھو ہم نے ایران کو ٹیکنالوجی دی انہوں نے ہزباللہ کو آگے انہوں نے کیا حال کیا تو انہوں نے آج یہ کلیلی بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کو اڈے نہیں دے گا سیکنڈ کوئی ایسا ایشیا کے اندر ہم ملٹری کا بلوک نہیں بنانے دیں گے جو چائنا کے لیے نقصان دے ہو جو خطے کے لیے نقصان دے ہو جو ایران کے لیے ہو ہم یہ کام کسی بھی زورت نہیں کرنے دیں گے تو آپ بتائیے کہ یہ تو ایک بڑی خوشائن بات ہے اور دوسرا انہوں نے جا کر شی جن پنگ کو کلیر لی کہہ دیا ہے کہ آپ بے فکر ہیں ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کریں گے اگر یہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو ہم تیار ہیں دیکھیں چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور روس اس وقت بھائیوں کی طرح ہیں کس طرح ہو گیا وہ چائنا اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پابندیاں بہت ساری برداشت نہیں کر سکتا یعنی وہ پھر لڑائی ہے نا چائنا اصل میں اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ اندر کھاتے سیسلہ ہو روس کو کیا پربایا وہ کہتا کہ بھڑ میں جاؤ میں کیا پابندیوں کی پرباہ کرتا ہوں ایران وہ کہتا میں کیا پابندیوں کی پرباہ کرتا ہوں تو یہ سارے کھل کر کھیل رہے ہیں چائنا اصل میں کھل کر نہیں کھیل سکتا لیکن وہ اندر کھاتے کھیل ہے یعنی وہ روس سے چیزیں لیتا ہے روس سے تمام چیزیں اس نے سعودی عرب سے لیا ایران سے وہ تیل لیتا ہے اب یہ جو سارے گزارہ معاملہ اب سامنے آگیا وہ ان کے پہروں تلے زمین نکلی ہوئی ہے کہ ہم کہاں پر جائیں گے ہماری صورتحال کیا ہوگی سو اب اگلا جو مرحلہ یہ ہے کہ ازرائل نے جو پلان کیا تھا کہ بھئی ہم آئیں گے ہم ازرائل کا ایک پورا ڈیفنس سسٹم لے کر آئیں گے اور ایران کا ایٹمی حملہ کر کے اس کی ٹیکنالوجی کو تباہ کریں گے یہ اتنا آسان نہیں رہا یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ اب وہ لیول نہیں رہا یہ اتنا آسان نہیں رہا یہ وہ چیزیں نہیں رہی کہ بھئی ہم آئیں گے وہ ٹیکنالوجی اور یہ تمام چیزیں لائیں گے یہ کسی صورت قابلے قبول نہیں ہے دیکھیں اسرائیل کو ایک بات اچھی طرح پتا چل گئی ہے کہ ایران نے بہت ساری چیزوں میں سرپرائز کرنا ہے یعنی ہم عملہ کرنے کے لئے جائیں اور پتا یہ چلے کہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں بیکن ہوا یہ ہے کہ نہ تو ایران کے حوالے سے اسرائیل کے پاس اس وقت لیٹس اپ ٹو ڈیٹ ہے پہلے وہ ان کے جہاز آتے تھے ڈرونز آتے تھے حتیٰ کہ وہ مار کے بھی نہیں جاتے تھے وہ ایریا سکین کرتے تھے چیزوں کو لے جاتے تھے اب ان کو نہیں یہ پتا چل رہا ایران اصل میں کام یہ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا کر اسے بہت ساری چیزیں منتقل کر دی ہیں کچھ اس نے ہوچیوں کو دے دی ہیں چیزیں کچھ اس نے انڈرگراؤن کر دی ہیں انہوں نے بنکر بسٹر بم لیو بے ہیں کہ دیو وہ وہاں پر جا کر ہم کنکریٹ بھی تباہ کر دیں گے اصل میں ان کو پتا نہیں ہے ابھی تک کہ وہ کہاں پر اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے تیارے ان کی چیزیں ڈیفینس سسٹم سارا آئے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا اور جو بھی ملک اپنی ائر سپیس دے گا ایران پر حملے کے لیے ایران تو اس کو چھوڑے گا نہیں دیکھیں حضب اللہ اگر اس وقت ان کا سکائی ڈیو تباہ کر سکتی ہے تو کیا باقی ان کو چھوڑیں گے سبال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے اب اسرائیل محتاط ہو گیا ہے کہ ہم حملہ کرنے کے لیے کب جائیں کہاں پر جائیں کیا ہماری صورتحال ہو دیکھیں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پلان یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح ایک ریجیم چینج آپریشن ہو جائے وہ چائنا میں ہو جائے ریجیم چینج آپریشن یا وہ کسی طرح ایران میں ہو جائے روس میں ہو جائے یہ سارے حصل میں اپنی پلاننگ اور تیاریہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سو اب آنے والے وقت کے اندر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں مکمل طور پر لائن اپ ہونے جا رہی ہیں اور آج چائنا کافی حد تک مطمئن ہے اس بات سے کہ میڈل ایس کے اندر وہ جو اصل میں انہوں نے ایران کا ایک خوف بٹھا کر باقی سب کو کہا ہوا تھا سعودی عرب کو حالیہ ایک پیغام دیا گیا کہ بھی آپ کو سیکیورٹی دے دیتے ہیں اب یہ ذرا سمجھیے کہا محمد بن زلمان کتنا شاتر اور کتنا سمجھدار بندہ اس معاملے میں سامنے آیا ہے انہوں نے کہا جی وہ ایران کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ سیکیورٹی چاہیے تو ملے گی اس نے آگے سے کب معاملہ بہت آگے جا چکا اب ضرورت نہیں ہے یعنی اصل میں سعودی عرب کے لئے سب سے بڑا خطرہ کون تھا ایران سعودی عرب کے لئے سب سے بڑا خطرہ کون تھا ہوسی جب اس کی صلاح ہو گئی ہے تو یہ ڈیفنس سسٹم کیا کرنے ہے اور یہ کیا چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنی طاقت کم رکھنی چاہیے لیکن وہ جو ایمیجرڈ ایک خوف تھا کہ بھئی وہ حملہ ہو سکتا ایک جنگ چھٹ سکتی ہے وہ تو ختم ہو گیا کیونکہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل میں یہ چیز انشور کر لی ہے اور یہ سعودی عرب نے ان کو کہا تھا جب اصل میں انہوں نے ہوسیوں نے حملہ کرنا تھا اور انہوں نے کہا ہم نے اسرائل پر حملہ کرنا ہے تو سعودی عرب نے ایک پیغام دیا تھا ایران کو کہ دیکھئے نہ تو ہم امریکہ کو استعمال کرنے دیں گے اپنے اڈے اور آپ پر حملہ ہو نہ ہوسیوں کے خلاف یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں لیکن ایک طرف آپ نے پھر ہمیں بھی اس چیز کی ایسورٹی دینی ہے کہ ہم اپنی ایر سپیس اسرائل کے خلاف بھی استعمال لی ہونے دیں گے آپ کی لڑائی ہے آپ اس لڑائی کو لڑے ہم اسرائل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن ایک بات کلیر طے ہے کہ ہم آپ کے خلاف بھی کھڑے نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسرائل کو جتنا نقصان ہوگا یا امریکہ کو ہوگا آپ کوئی طرح نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس اڈے نہیں ہوں گے تو آپ کی جاسوسی بھی نہیں ہو سکی اور آپ پر حملہ نہیں تو وہ ایک فیئر ڈیل تھی ایران نے اس کو ڈیل کو فائنلائز کر لیا اور اسیوں نے بھی کر لیا تو وہ خوش ہوگے اور دیکھے انہوں نے مار مار کر جہاز بھرکس نکال دیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر پائے تو یہ کہانی ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ پر آگئی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں